جماعیق خاص طور سے بابر آزم کی یہاں پر جو کرکیٹ ایکسپورٹ ہیں وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیمی فانل میں نیوزیلینڈ کو سات وکیٹ سے ہرا دیا ہے پاکستانی اور اس طرح سے اب تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فانل میں پہنچ چکا ہے وکراند گپتہ میرے ساتھ میری سہیوگی جوٹ چکے ہیں وکراند زبردست یہ مقابلہ جس میں پاکستان نے شاندار جیت حاصل کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے فانل میں اپنے جگہ بنا لی ہے بھارت کے لحاظ سے اس مقابلے کو کیسے دیکھا جائے بلکل اور تھی نا چیترا ایک امید جو فانس کہہ رہے تھے کہ اب سمی فانل میں آیا گیا تو انڈیا پاکستان فائنل ہوگا تو 50% وہ صحیح ہو گیا یعنی کہ پاکستان نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے وہ فائنل میں پہنچ گئے لیکن کہنا کہیں یہ ماننا ہوگا چیترا کیا نیوزیلینڈ نے بڑی مطلب سادھارن کیل دکھایا ہے وہ ٹیم جو آئی سی سی ٹارنمنٹس میں ہمیشہ اچھا کرتی ہے اور لگاتار بہتر ہوتی جا رہی ہے ان سے اس سادھارن پور پرفارمنس کی میرے خیال میں امید نہیں تھی انہوں نے چار وٹے گوائی آپ بیس اوور کھیلتے ہو چار وٹے گواتے ہو اور صرف ایک سو باون رن بناتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے رنز تھے اور آج یہی تو کرکٹ کی خوبصورتی ہے نا کہ آج جب میٹر کر رہا تھا باور آزم رزوان جن کو اتنا کردیسیزم پاکستان میں سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہوں نے آ کے رن منا دیئے ان دونوں کی ایسی سازیداری ہوئی کہ نیوزیلینڈ گیم میں نہیں تھا اور تیرہ سال کے بعد وکراند تیرہ سالوں کے بعد یہ موقع ملا ہے پاکستان کی ٹیم کو جب اس نے اس طرح کا پردرشن کرتے ہوئے اپنے لیے جگہ پکی کر لی ہے سیمی فانل میں نیوزیلینڈ کو سات وکیٹ سے ہرا دیا ہے وکراند جی بلکل 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 صحیح کا آپ نے میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی آرٹیفیشل ایکسائٹمنٹ آگئی تھی کہ ان کے تین وکٹے گر گئیں پاکستان بین پاکستان وہ تھوڑا سا تو آپ کو ایکسائٹمنٹ دیتے ہیں لیکن بھئی انہوں نے کیا زبردست پرفارمنس دی وہ ٹیم جو انڈیا سے پہلا میچ آ رہی تھی حالانکہ اس میچ میں دیکھیں ایک گینڈ کا فرق تھا صرف ایک گینڈ ادھر ادھر انڈیا جیت گیا اس کے بعد وہی پاکستان زباب میں سے آ رہا ہے وہی پاکستان زباب میں سے آ رہا ہے لیکن ان کا ٹرنراؤنڈ شروع ہوا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ سے جہاں پر انہوں نے ساتھ ایفرکہ کو ہرایا آخری میچ میں نیدھر لینڈز نے ان کو فیور کیا ساتھ ایفرکہ کو ہرا کر اور پھر پاکستان بانگلدیش کو ہرا کر سیمی فائل میں پہنچا لیکن اگین میں آنسٹل یہی کہوں گا کہ نیوزیلنڈ کی ٹیم جو انڈیا کی بوگی ٹیم ہے آئی سی سی ٹارنمنٹس میں جو اتنا اچھا کھیلتی ہے آج وہ پدی کرکٹ کھیل کے گئے ہیں وہ پدی کرکٹ کھیل کر گئے ہیں چار وکٹے آپ نے گواہی ہیں صرف بیس آور کھیل گئے آپ اور صرف ایک سو باون انڈ بورٹ پر مطلب آپ بیس آور میں یہاں تو آل اوٹ ہو جاؤ یہاں چار وکٹے گئی تو ایک سو ستر بہتر رن تو بناو پاکستان نے کمال کیا ہے پاکستان نے کمال کیا ہے پاکستان دل سے کھیل ہے شاہد نیوزیلنڈ دماغ سے کھیلا کھیلنے کی کوشش کی پاکستان دل سے کھیلا اور وہ ہوتا ہے نا کہ جب نیچے سے جو ٹیم آتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا جو فینس کی جو توقعات ہے کہ جی چلیے انڈیا پاکستان کا ایم سی جی میں فائنل ہونا چاہیے اگن 50% صحیح ہو گیا 50% صحیح ہو گیا کیونکہ پاکستان نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے وہ پہنچ گیا فائنل میں اور اب چیلنج ہے انڈیا کو میں ایڈی لیڈ میں ہوں ایڈی لیڈ میں کل انڈیا اور انگلینڈ کا سیوی فائنل تھوڑی تھی پہلے برسات بھی ہوئی تھی ہوفولی کل برسات نہیں ہونی چاہیے دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے انگلینڈ نے بھی اس ٹارنمنٹ میں اب تک اپنی اے ٹیم اے کرکٹ نہیں دکھائی ہے انڈیا دو فسے ہوئے میٹ جیتا جو میرے لحاظ سے انڈیا کی بڑی کامیابی تھی اب سوال یہی ہے کہ کیا انڈیا وہ وعدہ نباتا ہے کیا انڈیا بھی فائنل میں جائے گا کل انگلینڈ کو ہرا کر لیکن پاکستان کی اس جیت نے میرے خیال میں اس ملک میں بڑا جشن کا سبب ہوگا رزوان بابر جب میٹر کر رہا تھا بڑے کھلاڑی کیا روش شرما کل بھارت کے لئے کھڑے ہوں گے کیونکہ ان سے بھی اسی طرح کی امیدیں ہیں بگ میچ ہے نا تو بگ میچ میں کپتان سے امید ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن پاکستان کی گنبازی جو ان کی طاقت تھی آج دیکھیں چطرہ ٹاؤس بھی کس نے جیتا نیوزرینڈ نے بلکل اور جب آپ سین فائنل فائنل کی بات کرتے ہیں ٹاؤس جیترا بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر ٹیمیں پہلے بیٹنگ کرتی ہیں کہتی ہیں رنز آن دا بورڈ جی ہم نے بورڈ پہ رن لگا دے رہے ہیں اب آپ آکر دباؤ کو جھیلو لیکن رن بورڈ پہ لگے ہی نہیں آپ نے کرتے کراتے گرتے پڑتے ایک سو باون رن بنائے آج دیکھیں کم سے کم پندرہ رن شاہر میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں لگاتار گرافکس کے ذریعے پوری ڈیٹیلز بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ نے جو باتیں کہیں اس سے جڑا ہوا سوال ہے دوہزار ساتھ میں بھی پاکستان کی ٹیم فانل میں پہنچی تھی لیکن جیت نہیں پائی تھی پہلے ٹی ٹوینڈی ورلک اپ کی بات کریں دوہزار نو میں یہ فانل میں پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر جیت حاصل کرتی ہے تیرہ سال کے بعد اس کے لیے بہت بڑا موقع آیا ہے پاکستان کی ٹیم میں کس طرح کا بڑا بدلاو آپ نے دیکھا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیم جو انڈیا سے بری طرح سے ہارتی ہے اور وہ سب سے پہلی ٹیم بن جاتی ہے اس ٹی ٹوینڈی ورلک اپ میں فانل میں پہنچنے کا ریکارڈ اپنے نام کرتی ہے کس طرح کا بدلاو آپ دیکھا ہے آپ نے اس ٹیم میں جس کی وجہ سے آج اس نے تھی بڑے کامیابی حاصل کرتی ہے پاکستان کی کرکٹ ریوائیو ہوئی ہے انہوں نے اپنی کرکٹ کو ریوائیو کیا ہے انہوں نے اپنی کرکٹ کو ریوائیو کیسے کیا ہے دیکھیں وہاں پر جا کر لوگ کرکٹ نہیں کیلتے تھے یہ ٹیم پچھلے سال جب ورلڈ کپ میں انڈیا سے جیتی ہے اس کے بعد سے اس ٹیم کو خود پر وشواس ہونا شروع ہوا بطلب بات یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیم کیا کر سکتی ہے جب اس ٹیم کو خود اندازہ ہوا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کب ہوا وہ پچھلے سال جب انہوں نے انڈیا کو دبائی میں ہر آیا اس کے بعد انڈیا نے پینک کیا انڈیا ورلڈ کپ سے باہر ہوا یہ پھر بھی سیمی فائنل کے لئے یہ سیمی فائنل بھی جیت چکے تھے وہ ماتھیو ویڈ اگر شاہنشاہ فریدی کو وہ رن نہ بناتے تو شاید پچھلے سال بھی فائنل کھیل رہے ہو